بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین پرگرام جنوبی پنجاب میں خوش آمدید کہوں گی میں ہوں آپ کی بنسبان رمشا بطول ناظرین آج ہم بات کریں گے مختلف ایشیوز پر الہیدہ صبح بنانے کا معاملہ تو کھٹائی میں پڑ گیا اور بات جا پہنچی جنوبی پنجاب کا نیا سب سیکریٹریٹ بنانے پر اسی حوالے سے بات کریں گے اس موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں تشریف فرما ہے سینئر تجزیہ کار ریزیڈنٹ ایڈیٹر روز نامہ خبر ملتان میاں غفار احمد صاحب میاں صاحب سب سے پہلے پرگرام میں آپ کو خوش آمدید کہوں گی جی بہت شکریہ میاں صاحب میرا سب سے پہلے آپ سے بنیادی اور پہلا سوال یہ ہے کہ جو نیا ایشیو کھڑا ہوا ہے میاں صاحب جنوبی پنجاب کا نیا سب سیکریٹریٹ بنانے کے حوالے سے یہ ملتان میں بنے گا یا بہاولپور میں بنے گا ایک بار پھر سے مفادات کی جنگ جو ہے وہ چھڑ چکی ہے گوہ کی وزیر آزم صاحب کی حوالے سے جناب جہنگیر ترین صاحب نے وضاحت بھی کر دی ہے اس کے باوجود اندر خانے کھچڑی پک رہی ہے یہ خبر سب سے پہلے آپ ہی نہیں بریک کی تھی تو بتائیے اس میں کیا ڈیویلمنٹ ہوئی اب تک بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں سب سے پہلے تو یہ ہوا کہ جنوبی پنجاب صوبہ محاذ رات و رات بنا اور اس میں بہت سے ایسے لوگ آ گئے جنہیں اندازہ تھا کہ صاحب کا کارگردگی کے حوالے سے ان کے لیے یہ جو الیکشن ہے جو الیکشن 2018 جولائی میں ہوئے وہ الیکشن ان کے لیے مختلف ان کے لیے وہ الیکشن خاص سے مشکل ہیں اور صورتحال ان کے لیے فیوریبل نہیں تھی صورتحال مختلف تھی لہٰذا یہ جو الیکشن کی سائیکی ہوتی اس میں جوڑ توڑ بہت سا دیکھا جاتا ہے بہت سی چیزیں دیکھی جاتی ہیں اس خطے میں جو کہ جنوبی پنجاب ہے جو کہ یہ تین جو ڈویجن ہیں ان پر مشتمل ہے بہاولپور ڈویجن ملتان ڈویجن اور ڈیجی خان ڈویجن اس میں ایک ویو تھی علیہ دعصوبے کی دیکھیں پنجاب کی عبادی بارہ کروڑ کہہ رہا ہے تینا کروڑ چودہ کروڑ بھی کہتے ہیں لیکن ابھی تک وہ پوری آفیچر آرانسمنٹ نہیں ہوئی بارہ کروڑ سے باہر پنجاب کی عبادی زائد ہے اور اس سے چھوٹے کئی دنیا میں ملک ہیں آپ کا ہم سائے ایران ہیں وہاں درجنوں کے سینکڑوں صوبے بن چکے ہیں انڈیا نے جو انڈیا کے پاس پنجاب رہ گیا وہ ہم سے چھوٹا ہم سے کم ہے ہمارے پاس سکسٹی ٹو پرسنٹ تھا ان کے پاس تھرٹی ایٹ پرسنٹ پنجاب ہے اور اس تھرٹی ایٹ پرسنٹ کے بھی انہوں نے تین صوبے بنا دی ہیں اور ہمارے ہاں اتنا بڑا ایک پنجاب چل رہا ہے صرف پنجاب اصل میں یہ کارڈ استعمال ہوتا رہا اس ملک میں پنجاب کارڈ سندھ کارڈ اور اس میں سیاست ہوتی رہی جنگ رہی ساری عمر مفادات کی اب جب یہ جنوبی پنجاب صوبہ محاذ بنتا ہے تو اس میں وہ سائے رات و را شامل ہو جاتے جنہیں ان میں سے اکثر لوگ جنہیں پتا تھا گئے الیکشن میں ان کے لیے مشکل صورتحال ہوگی تو وہ جنوبی پنجاب محاذ بن گیا اس میں وہ سارے لوگ آ گئے اور پھر چند دن کے اندر اندر ابھی اس کا سیکریٹریڈ بنا لہور میں اور اس کا بھی مجداری کی بات ہے کہ جنوبی پنجاب صوبہ محاذ جو بنا تھا اس کا سیکریٹریڈ بھی ملتان کی وجہ لہور میں ہی بنا سارے جتنے بھی سیاستان ہیں جہاں کے بڑے امین حضراء رہتے تو سارے لہور میں ہی ہیں ان کے بچے وہیں پڑھتے یہاں تو صرف اپنی یہ مفتوحہ علاقے بھی آتے ہیں جیسے آتے ہیں یہاں سے الیکشن رہیا لڑا ووٹ لیے اور جناب گئے پھر آگئے ملتان کی بات کی جائے یہاں سے بھی بڑی بڑی ہستیاں بڑے بڑے نام یہاں سے سیاستانوں کا یہی سے تعلق رہتے ہیں دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک دور میں جب لاہور کا جو مار روڈ ہے جنوبی پنجاب کے سارے فیصلے تو وہاں ہوتے تھے کونسا سے حصدان ہے جو وہاں نہیں رہتا تھا ہم مجھے یاد ہے کہ جب یہ وزیراعظم بنے آپ کے وزیراعظم بنے بلک شہر مزاری تو ان کے گھر میں جو پریس کارفنس پہلے مطارفی پریس کارفنس ہوئی جو میٹنگ میں میڈیا ٹاک ہوئی تھی ان کے گھر میں ہوئی تھی ان کا گھر گلبرک لاہور میں ہے مزاری سارے وہی رہتے ہیں باہربر کے لوگ وہاں رہتے ہیں ڈی جی خان کے وہاں رہتے ہیں آپ کے اللہ بارے فاروق آری صاحب کا وہاں گھر ہے شاہ محمود قرآری صاحب کا وہاں گھر ہے تو یہ سارے ہیں تو وہی پہ بات ہو رہی تھی کہ ایک ایشو بنا اب انہیں ایک پلیڈ فارم مل گیا اور پلیڈ فارم کی وجہ سے انہیں بے انتہا ووٹ ان کا پڑھے اور جنوبی پنجاب نے عمران خان کو اتنا ہیوی منڈٹ دیا کہ عمران خان نہ صرف مرکز میں حکومت بنانا میں کامیاب ہوئے بلکہ پنجاب میں بھی انہیں حکومت بنانا میں کامیابی ملی اور پنجاب میں حکومت بنانا بہت بڑی کامیابی تھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ کامیابی کم از کم پندرہ پندرہ تیتیس سال بعد ملی ہے تھوڑا عرصہ کے لیے منظور بٹو صاحب رہے لیکن تیتیس سال بعد یہ کامیابی ملی ہے اور تحریک انصاف کو ملی اور اس کے پیچھے بیک گرونڈ میں نے آپ کو بتا دی کہ تحریک انصاف کی کو جو ان کا جو اتفاق ہو اتحاد ہوا اس کے ساتھ جنوبی پنجاب صوبہ ماز کے ساتھ اور اس اتحاد کے نتیجے میں الیکشن میں ان کو ووٹ پڑے ہو جیت گئے اب الیکشن تو ہو گئے ایک جیت اب یہاں گیم شروع ہو گئی اچانک فیصلہ ہوا کہ ابھی اس صورتحال میں جو اس وقت صورتحال پرویل کر رہی ہے اگر پجوبی پنجاب صوبہ بنتا ہے یا تین ڈویجنوں پر مشتمل ایک الہدہ صوبہ بنتا ہے تو ایٹمیٹکلی باقی پانی صوبہ باقی جو پانی ڈویجن ہیں پنجاب کے دیکھیں پنجاب کے آٹھ نو ڈویجن ہے ٹوٹر نو ڈویجن میں سے تین ڈویجن تو یہ بنتے ہیں اور باقی چھے ڈویجن تو اوپر پنجاب کے ہیں اور ان چھے ڈویجن میں اکثریت جو ہے مسلمی نون کی ہے اب مسلمی نون کی اکثریت کی وجہ سے اگر یہ الہدہ صوبہ بنتا ہے تو وہاں تو ایٹمیٹکلی حکومت نون لیگی بن جائے گی تو یہ ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے لہٰذا میں یہ سمجھتا تھا جو ہی الیکشن کے رزلٹ آئے تو مجھے اسی وقت اندازہ ہو گئے کہ اب صوبہ والا معاملہ تو لیٹ ہو گیا اب یہ بنا بھی تو الیکشن کے قریب جا کے بنے گا حکومت اپنے آخری دن میں بنائے گی تاکہ اگلے الیکشن کو اسٹریٹیجی کو تہہ کر سکے اب رہا مسئلہ کہ یہاں بھی جنوبی پنجاب کے اگلے دار سیکریٹیری بنا دیا جائے اس کے لیے بہت عرصے سے پرپوزر ملتا نہیں کی تھی اب سی ایم سیکریٹیریڈ میں یہ بڑی حران کون ڈیویلمنٹ ہے کہ سی ایم سیکریٹیریڈ میں کسی حد تک بہت حد تک ہولڈ بہاولپور کا ہے سی ایم کے جو پرنسپل سیکٹری ہیں ڈاٹر آہیل صدیقی صاحب وہ بھی بہاولپور کے ہیں اچھا جو جنوبی پنجاب صوبہ صوبہ کے لیے جو کمیٹی بنی اس کمیٹی کے سربراہ تاہر بشیر چیمہ صاحب جو تاہر بشیر چیمہ صاحب واقعی بزیرہ ان کے بھائی ہیں وہ بھی بہاولپور سے ہے پھر ان کو بہاولپور کے نواب زدگان کی حمایت بھی حاصل ہوگی گزین عباسی صاحب جو ہے وہ ان کے ساتھ شامل ہے اور جو اس میں اس کمیٹی میں جو کمیٹی اس کے لیے بنی اس میں جتنے بھی ہیوی ویٹ تھے وہ سارے کے سارے بہاولپور اور راجنپور سے اچھا راجنپور کو بھی سوٹ بہاولپور کرتا ہے ملتانی ملتان دور پڑتا ہے وہاں سے اگر دریاء کے پر اگر آپ چاچرہ شریف سے ادھر سے اگر آپ آئیں جو پول بن رہے ہیں اور ان میں سے دو پول اور بنیں تو بہاولپور کا تو ایک گھنٹے کا سفر ہے ملتان کو تین ساڑھے تین گھنٹے کا سفر منتا ہے لہٰذا اس سورت آج میں اگر دیکھا جائے تو راجنپور والوں کو بھی سوٹ کرتا تھا بہاولپور اب دیکھیں ہر کسی کا مفادات کیسے نہیں اس کو ہم جنگ نہیں کہہ سکتے ہیں ظاہری بات ہے ہر کسی نے اپنے علاقے لئے کی فسیلٹیز لینی ہے میں تاہر بشیر چیمہ اور تاہر بشیر چیمہ صاحب کو بھی غلط نہیں کہتا ظاہری بات ہے ان کو بہاولپور کی عوام نے ووڈ دی ہیں تو وہ تو ان کے حق میں بات کریں گے اب یہاں بدکسیتی یہ ہوئی کہ ملتان کا یہ جو کمیٹی بنی اس میں ملتان کی نمائندگی نہ ہونے کے برابر تھی اور کوئی بھی مضبوط آواز ملتان سے اٹھنے والی نہیں تھی اب انہوں نے بہت تیزی سے اس کو گیم بنائی اور گیم بنا گئے انہوں نے راجنپور والوں کو بھی کسی طرح شامل کر دیا اب جو سہر تھے وہاں کے لیا کے ان کا انٹرسٹ کوئی نہیں ملتان بنے بہاورپور بنے چلے کوئی فرق نہیں پڑھتا حالانکہ انہیں بہاورپور کی نسبہ ملتان نزدیک پڑھتا ہے پھر اس میں ایک اور ڈیویلمنٹ آگئی وہ ڈیویلمنٹ یہ آئی جی کہ نہ ملتان ہو نہ بہاورپور ہو جاگیترین صاحب کی بڑی کوششی ناہل ہونے سے پہلے کہ اس کو میں بتا رہا ہوں میں بتا رہا ہوں ایک اس کو تاریخی اور بھی حصیت ایک اس کی اور بھی ایک ایگریمنٹ ہوا تھا جب بہاورپور ریاست آتم ہوئی اور اس کا الہاق پاکستان کے ساتھ ہوا تو اس وقت یہ اصولی طور پر تیہ پایا تھا کہ جب بھی کبھی دوبارہ صوبائی خود مختاری بنے گا تو بہاورپور ایک عیدہ صوبہ بنے گا ان کے پاس ایک اور اس کے حوالے سے ایک 1971 میں بہاورپور صوبہ بالی بہت زور کی تحریک بھی چل چکی اور اس تحریک کے لوگوں نے ووٹ بھی لیے تھے یہ میں آپ کو جو اس کا پس منظر آپ کو بتا رہا ہوں اچھا اسی طرح ملتان بھی میں نے آپ سے بتایا کہ صوبائی ہر گوٹر رہا ماضی میں رہا اور بہت عرصے تک رہا کہ دنیا کا یہ سب سے واہ دنیا کے ساتھ پرانا ترین شہر ہے قدیم ترین شہر ہے جس میں لوگ رہتے ہیں ورنہ اس کے ہام اثر ہام امر جو شہر ہیں وہ تو کھنڈر بن چکے ہیں تو لہٰذا اس کی بھی ایک تاریخی حصیت ہے سب سوری ٹو انٹرپ بٹ میرا آپ سے قویسٹن یہ ہے کہ دونوں شہر بہت ہی اہمیت کے حامل ہیں آپ کے خیال میں آپ کی سوچ کے مطابق دونوں شہروں میں سے کس شہر میں سے زیادہ جو ہے آواز مضبوط اٹھائی گئی ہے صوبہ بنانے کے حوالے سے صوبہ بنانے کے حوالے سے دو قسم کی آوازیں سامنے آ رہی ہیں ایک تو لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ سرائی کی علاقوں پر مشتمل سرائی کی صوبہ بنایا جائے سرائی کی انتظیمیں بھی ہے اس میں ان کا جو کریم ہے ان کی جو بارڈری ہے وہ تو بہت طویل ہے اس میں تو سارا ڈیرہ اسمیل خان بھی ہے کسی زمانے میں ڈیرہ اسمیل خان یہ ملتان ہی کا حصہ تھا ڈیرہ غازی خان ڈیرہ اسمیل خان یہ ملتان کا اسی قصہ شامل تھے پھر ان کا تو مطالبہ کر دیکھا تھا جہگبہ بات ہے سرائی کی بیلٹ ہے پھر آپ کا ڈیرہ بگتی ڈیرہ براج مالی اور سارا یہ جو اپنا ہے اب آپ کا وہاں تک یہ سارا سرائی کی بیلٹ ہے تو یہ تو بات جو ہے نا یہ ممکن نہیں ہے کہ اب چاروں صوبوں سے کوئی نکوش نکوشی علاقہ لے یہ ممکن نہیں ہے لہٰذا ان کا ابھی تک جو بات ہے نا وہ یہ ہے کہ ڈیرہ اسمیل خان تک وہ محدود ہے اچھا ایک آواز یہ ہے ملتان کی میں سمجھتا ہوں کہ ملتان کی اس حوالے سے آواز کمزور ہے اب بہاورپر کی آواز جو ہے وہ بہت مضبوط ہے بہاورپر کی آواز کے حوالے سے کیونکہ وہاں وہ علیہ دا صوبہ تحریک ٹھیک چلی تھی پھر بند ہو گئی پھر پیشنے دنوں بھی آج سے تین سات سار پہلے بھی یہ اشیو اٹھا اور خاصا اس پہ کام ہوا پھر وہ اچانک رک گیا تو اب جہاں تک ان کی دیکھے نا تو وہ اپنی جگہ میں ٹھیک ہے ابھی معاملہ یہ ہے کہ ابھی تو صرف صوبہ تو بھی بن نہیں رہا وہ تو بنے گا جا کے دو صوبے بنیں یا ایک بنیں یا سرائکی صوبہ بنیں یا جنوبی پنجاب بنیں وہ تو بنیں گا الیکشن کا قریب جا کے ابھی سوار یہ ہے کہ جنوبی پنجاب سیکریٹیریڈ کہاں بنے یہ سیکریٹیریڈ سب سیکریٹیریڈ بننا جائے یہ پہلی اینٹ ہے اسی کے پاس فیصلہ ہونا ہے کہ ہیڈگوارٹر کون ہوگا کون سا شہر ہوگا صوبے کا اب اس میں وہاں آگے بڑی خوبصورت گئی میں سمیتا ہوں کہ بہاور پروالوں نے لودرہ پہلے تھا اب لودرہ ختم ہو گیا لودرہ پہلے جہانگیترین صاحب کی بقیدہ کوشش تھی کہ لودرہ کو سبائی ہیڈگوارٹر بنایا جائے لودرہ کو دوبارہ کنسیلر کیا جائے اب نہیں اب نہیں کیونکہ اب ان کی آواز کمزور ہو گئی ہے اب بہاور پروالا ملتان کے ذریعے انٹائی ہے میں نے یہ ساری خبر بریک کی تو جب یہ خبر بریک کی تو اس وقت یہ بلکل اندر خانے یہ سارا کام چل رہا تھا میں نے اس کو اوپن کر دیا تو اس پہ پھر الیکٹرونی میڈیا نے ہماری خبر پک کر لی روز نمہ خبریں کی پھر ایک شور مچ گیا شام تک بڑا ڈرم بیٹ ہوا پھر جناب وزیراعظم صاحب نے اس پہ جانگی ترین صاحب سے کہا جانگے ترین صاحب نے پھر مختلف چینلز پہ اس کی بقیدہ تردید کی کہ جنوبی پنجاب کا جو سب سیکریٹریٹ ہے وہ ملتان میں ہی بنے گا تو ایک لحاظ سے وہ ایشو دیکھنے میں عارضی طور پہ وہ رک گیا ختم ہو گیا ملتان فائنل ہو گیا لیکن ابھی بھی پورے زور سے کوشش کر رہے ہیں اس میں میں ایک اور آپ کو بات بتاؤں یہاں پہ تارک بشیر چیمہ صاحب جو ہیں آئیس دو ہزار دس میں آئیس سے ٹھیک آٹھ سار پہلے جناب پرویر علیہ صاحب نے بقیدہ کمپین چلائی تھی اس وقت بہاور صبح کی انہوں نے بات نہیں کی تھی اس وقت انہوں نے بات کی تھی جنوبی پنجاب کی اور انہوں نے ملتان میں بہت بڑا جلسہ کیا تھا اس جلسے میں تارک بشیر چیمہ صاحب بہاور پر سے بہت بڑا جلوس لے کے شامل ہوئے تھا تب انہوں نے بات کی تھی جنوبی پنجاب کی اب جب بات آئی علیہ در صبح کی تو وہ ان کا حق بنت ہے ٹھیک ہے ان کا حق بنت ہے وہ کریں ابھی جو اس وقت ابھی اس وقت تک جب ہم بیٹھے یہ بات کر رہے ہیں ابھی تو یہی ہے عمران خان صاحب کا اور فاقی قومت کا کہ اس کا ہیڈ کوارٹر سب سیکلیٹری جو ملتان میں بنے اور موس پابرین انہوں نے چیف جسٹس کو ریکویسٹ بھی کی ہے کہ یہاں جو جو جیوڈیشل کی جو عمارت ہے وہ انہوں دے دی جائے عارضی طور پہ یا بعد میں اس میں جو بھی اس کے معاملہ تیہ کر لیں ابھی تک تو یہ ہے لیکن اپنی کوشتوں سے پیچھے نہیں اٹھے بہاور پر والے اور جنوبی پنجاب صبح مغاز کے حوالے سے جو بعد میں کمیٹی بنی ہے اس کے لیے اس کمیٹی میں ڈومینیشن جن لوگوں کی ہے وہ بہاور پر کے حق میں ہے چھیک ہو گیا میاں صاحب آپ نے بات کی کہ تارک بشیر چیما صاحب نے بات کی تھی جنوبی پنجاب کی پہلے بات کی تھی اب نہیں اب وہ حق میں ہے بہاور پر کے میاں صاحب پہلے کیوں جنوبی پنجاب کی بات کی اور اب وہ بہاور پر کے حق میں ہے ابھی یہ ساری یہ ہوتی ہے پوائنٹ سکورنگ احمد کو دباؤں میں لاکر زیادہ زیادہ مرات لی جائے چوئی مونہ صلاحی صاحب کو ایک طرح بات چل رہی ہے فاقی وزیر بنانے کی اچھ اب کیا ہوگا ان کے پاس عددی اکثریت تو نہیں ہے ان کے پاس سیٹے تو چند ہے بہت ہی تھوڑی ہیں ڈبل فنگر میں بھی نہیں ہے پنجاب میں لیکن وہ جو ڈبل فنگر میں نہیں ہے دس سے بھی کم ہونے کے باوجود چوئی پرویل اللہ صاحب وزیراعلا پنجاب بنو وزیراعلا پنجاب تو نہیں بن سکے لئے سپیکر پنجاب ساملی بن گئے پھر انہوں نے اپنے لوگ منسٹر میں کبینہ میں بھی لے لیے پھر تارہ بشیر چیما صاحب بھی انہی کی نمائندگی کرتے ہیں ان دونوں طرف ہیں وہ چوئی صاحب کے ساتھ بھی ہیں اور جنوبی پنجاب صوبہ محاذ کے ساتھ بھی ہے فیڈر منسٹر ہے پھر ان کے بھائی جو کہ اس ساری جو کمیٹی بنی اس کمیٹی کے سربراہ ہے تو ان ساری چیزوں کو دیکھا جائے تو ابھی تک عمران خان صاحب نے میں سمجھ دوں کہ فوری طور پر انہوں نے مداخلت کی اور انہوں نے اس کو کلیر کر دیا کہ جناب ملتان ہی سوائی ہیڈکوارٹر ہوگا ابھی یہ ابھی تک کلیارٹی اس میں موجود ہے لیکن وہ اپنے مطالبے سے پیچھے نہیں ہٹ رہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کچھ مراد کچھ اور مل جائیں گی کچھ ان کے لوگ اور اکوموڈیٹ ہو جائیں گے کچھ اور لوگ ان کے اکوموڈیٹ ہو جائیں گے ان کا کوانٹم بڑھ جائے گا حکومتوں میں منسٹریوں میں باقی معاملات میں اس قسم کے یہ جب ہوتے ہیں اس قسم کی موو اس کے پیچھے پر یہ کچھ لوگ کچھ دو کی پولیسیاں چلتی ہیں وہ پھر بات ختم ہو جائے گی بات اس طرح چلی جائے گی لیکن یہ ایک ایشو اٹھا تھا جو کہ میڈیا نے اس کو بریک کیا اور یہ اٹھنے کے ساتھ یہ ایک دو دن میں دم توڑ گیا یہ بظاہر دم توڑ گیا لیکن اندر خان نے موجود ہے اندر ڈیسیجنز ابھی تک لیے جا رہے ہیں بھی کوشش کر رہے ہیں کہ دعاو ڈالا جائے اور کسی بھی طریقے سے کوشش کی جائے کہ بہاورپور میں سب سیکلیٹیر بن جائے اس میں ایک اور ایج بھی ہے بہاورپور میں پورا سبائی انفرسٹرکچر موجود ہے کیونکہ نواف صاحب کا پورا سسٹم ہے ہائی کونڈ کی بہت بڑی امارت وہاں موجود ہے پورا تمہیں سب جنوبی پنجاب اس معاملے میں کہاں کھڑا ہے آپ اس کو کہاں دیکھتے ہیں جنوبی پنجاب کو کیا یہاں پر انفرسٹرکچر نہیں ملتان میں نہیں ہے دیکھیں ملتان تو بہت پرانے دور میں سبائی ہیڈکوارٹر تھا اب تو ملتان میں تو کیا اس کا اہل بھی نہیں سمجھتے جنوبی پنجاب کو یہاں پر بنایا جا سکتا ہے بی پنجاب کا سب سے بڑا شہر تو ملتان ہے اگر بڑے شہر کے حوالے سے دیکھا جائے اس کی تاریخی حصیت ہے دیکھی جائے اس کی جغرافیہ ہی حصیت دیکھی جائے تو حق تو ملتان کا بنتا ہے لیکن دیکھیں میریٹ پر ملتان ہے اس ملک میں بہت سے ایسے معاملات ہیں جو ڈسٹرک بنے ڈسٹرک کا حق کسی اور کا بنتا تھا بن کوئی اور گیا تصحیل ابھی آپ ویہاڑی دیکھ لیں ویہاڑی 1976 کا ڈسٹرک بنا ہوا ہے لیکن ویہاڑی کی تصحیل بورے والا آج بھی بزنس کے اعتبار سے کاروبار کے لحاظ سے ایریے کے لحاظ سے ویہاڑی سے بڑی ہے یہ ہوتا ہے ویہاڑی جب ڈسٹرک بنا تھا تو ویہاڑی میلسی سے بھی چھوٹا تھا بورے والا سے بھی چھوٹا تھا بہت ہی چھوٹا تھا لیکن وہ ڈسٹرک بن گیا ڈسٹرک بننے کے بعد سارا جو حکومتی نظام تھا وہ وہاں چارا گیا تو وہ باقی پیچھے رہ گیا تو یہ ہوتا ہے یہ اس قسم کی جوڑ توڑ ہوتے رہتے ہیں اور یہ سیاسی چانے چلتی رہتے ہیں دیکھنا یہ ہے کہ اب جنوبی پنجاب کا نیا سیکریٹیر کون بنتا ہے ملتان بنتا ہے یا پھر بہاولپور بنتا ہے لیکن ناظرین ہمارے پاس بکت ہو یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریکہ کہیں مت جائیے گا ہمارے پاس اور بھی چند اہم سوالات موجود ہیں لیکن اس بریک کے بعد کیپ واشنگ جنوبی پنجاب چلیں ایک تصویر ہو جائے چند اپ یہ چیز اب سجنے سبرنے کے لیے سہت کا زیور بھی تو ہونا ضروری ہے اس لیے استعمال کریں سیزنز کنولا آئل جس میں ہے اومیگا تھری جو قوت مدافعت بڑھائے کولسٹرول گھٹائے اور آپ کو بیماریوں سے بچا کر ہمیشہ سہت مند بنائے تو اب کھانا سیزنز کنولا میں بکاؤ گے تو کبھی نہیں بچتا ہوں گے سیزنز کنولا سب اچھے کے لیے وزیراعظم صاحب کا آپ کل کا خطاب دیکھ لیں جب وزیراعظم صاحب نے سو دن کی کار کر دی حوالے سے کل بات کی کہ بائیس کروڑ کی عبادی میں بائیس کروڑ کی عبادی میں دو لاکھ سے زائد سنانہ آمدن ظاہر کرنے والے لوگ کتنے صرف اور صرف بہتر ہزار دو لاکھ مہانہ صرف بہتر ہزار اور یہاں میں سمجھتا ہوں کہ کسی ایک محلے میں کئی گھر بیٹھے ہیں جو دو لاکھ مہانہ جن کی عامد ہے اس کی وجہ کیا ہے اب ٹیکس لوگ دیتے ہی نہیں ہیں اچھا ٹیکس لینے میں ٹیکس چوری کا سب سے بڑا سہولتکار از خود ایف بی آر ہے میں آپ کو بتاتا ہوں میں پچھلے دنوں پڑھ رہا تھا کہ کینیڈا میں ڈاکٹرز کی ایک تنظیم نے کہا جی ہماری ترہائیں کم کر دی جائیں ایک ہرانکون بات تھی کہ ترہائیں کم کر دی جائیں انہوں نے کہا جی یہ جو سلیب ہے اس کے اوپر پھر ہمیں ٹیکس اتنا پڑ جاتا ہے کہ ہم جو گھر لے کے جائیں گے وہ کم ہو جائے گا لہٰذا ہماری فیلحال ترہائیں میں اضافہ نہ کیا جائے ذرا تصور کریں کہ وہاں کیا صورتحال ہے یہاں کیا ہے یہاں سارا ٹیکس جو ہے انڈریکٹ عوام پہ پڑتا ہے اور چند لوگ دیکھیں کیا ہے اب بڑی بڑی گاڑیاں نکر رہی ہیں کس کے نام پہ نکر رہی ہیں کسی مزدور کے نام پہ کسی کاری کے نام پہ کسی ڈائیور کے نام پہ لوگوں نے ایمونیشن کے لسنس بھی اپنے ملازمین کے نام پہ رکھے وہاں اصلہ لسنس بھی لوگوں نے گاڑیاں ملازمین کے نام پہ رکھی ہیں ایک گھر اپنے نام پہ ہے نو گھر ملازمین کے نام پہ ہیں جنوبی پنجاب کے ایک سیاستدان ہے ایک ایمن نے ہے جن کے گیٹ پہ بیٹھا ہوا ایک ان کا ملازم اگر اس کے نام کی زمینیں دیکھی جائیں تو وہ عربوں پتی ہے کروڑوں پتی نہیں لاکھوں پتی نہیں عربوں پتی لیکن وہ بچارہ اس نے گرمی ہو سردی ہو وہ گیٹ پہ ڈیوٹی دیتا ہے معلوم ہو یوں گھوٹھے تو اسی کے لگتے پتہ ہے لیکن وہ جا کہا سکتا ہے بھئی وہ جا کہا سکتا ہے اب یہ جو بات انہوں نے کی کہ اور اس رپورٹ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایمنیسٹری سکیم ہے وہ حکمران صرف اور صرف اس لیے وہ انٹروڈوس کرتے ہیں کہ وہ غیر قانونی دولت کو لوٹنے والے اس ملک کے نیشنل ایکس چیکر کو چوری کرنے والے اور اس ملک کو فینینشلی توا کرنے والوں کو سہولت دی جا سکے آپ دیکھیں زرداری صاحب آئے انہوں نے سکیم دی نواز شریف آئے انہوں نے سکیم دی پھر کیا ہوتا تھا باہر کسی چیز کا سودا ہو گیا چیز خرید لی وہاں سے جہاز چل پڑا شپ شپ کراچی پہنچا تو دو گھنٹے کے لیے چار گھنٹے کے لیے آٹھ گھنٹے کے لیے ایک دن کے لیے اربوں روپے کا کروڑوں روپے کا وہ پاکستان کے اندر داخل ہو جاتا تھا جب داخل ہو جاتا تھا وہاں سے کلیر ہوئے تو پھر دوبارہ ایس ار ہو جاری ہوتا تھا کہ فلان جو ایس ار ہو جاری ہوا تھا اس کو کینسل کیا جاتا ہے لہذا ٹیکس دوبارہ اس ملک کو اس طریقے سے لوٹا گیا یہ کیسی سٹریٹیجی اپنایی ہے یہ انتہائی دھیڑ قسم کے انتہائی دھیڑ قسم کے اور انتہائی گرے ہوئے چور ہیں ہمارے جو ہے نا ہمارے جو اقابرین جیسے ہم کہتے ہیں مران صاحب نے یہ بھی فرمایا کہ وہ جو ایس ایڈارہ ہے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے اس پہ بہت محنت کر رہے ہیں بہت محنت کر رہے ہیں اب میں آپ کو بتاتا ہوں اب یہ کیا کر رہے ہیں یہ زیادہ 70 پرسنٹ جو ٹیکس ہے وہ تو ترخاہوں سے لے رہے ہیں ایس ایڈار بند کر دے اگر سارا ٹیکس ہی تنخواہ دار طبقے اگر تنخواہ دار طبقہ لیٹ ہو جائے ایک دن بھی تو اس کو بیس زیادہ روپے جرمانا اب میں آپ کو بتاتا ہوں یہیں اسی شہر میں ایک فیکٹری مالک ہے ان کا مال پورے پاکستان میں ان کا جو پروڈوس کرتے ہیں وہ جاتا ہے اب ٹرک کا کرایا ہے اگر ایک لاکھ روپے آ تو وہ کیا کرتے ہیں وہ ساٹھ ہزار روپے آ نکر دیتے ہیں ٹرک کو اور چالی ہزار روپے پرچی دیتے ہیں کبھی فلاں پٹرول بم سے آپ ڈیزل ڈلوالو پرچی کیوں اب انہوں نے چونکہ اپنی پروڈکٹ پر ٹیکس دیا ہوا ہے لہٰذا عام آدمی اگر ایک ڈیزل کا ایک لٹر ایک سو دو یا ایک سو سات یا ایک سو دس یا ایک سو بیس روپے میں لیتا ہے ان کو وہی ٹیکس کی چھوٹ کے ساتھ ملتا ہے کیونکہ ان پر ڈبل ٹیکس لاغو نہیں ہو سکتا اب عام آدمی انہوں نے نہیں پتا یہاں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو موبائل کا سال کا ہزار روپے میں بل دیتے ہیں اس پر ٹیکس دیتے ہیں لیکن جب وہ ٹیکس ریٹرن بن رہے ہیں انہیں بچاروں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ بھی اس میں بچت ہے جو اچھا اب بڑا آدمی خریداری کرے گا وہ کسی بڑے سٹور میں کرے گا بلک میں کرے گا اور جتنا بل بنے گا وہ بل لہا کے جمع کرے گا کہ یہ میں نے خریداری کی اس کے پاس تو چارٹڈ اکاؤنٹرن ہے اس کے پاس تو پورا پورا نیٹ ورک ہے لوگوں کا اکاؤنٹس مجھے ایک بتائیں ایک دو چار دس لاکھ روپے آٹھ لاکھ روپے آ یا دو چار لاکھ روپے مینہ کمانے والا کیا وہ وکیل افورڈ کر سکتا ہے یا ایک سرکاری ملازم کیا وہ وکیل افورڈ کر سکتا ہے وہ وکیل افورڈ کر ہی نہیں نہیں سکتا وہ چارڈڈ اکاؤنٹر افورڈ کر ہی نہیں سکتا وہ تو بیچارہ پھر اس کو ابھی یہ سارا سکریو اس کو اورتے ہیں اور یہ از خود جاتے ہیں جتنے بڑے ٹیکس پیر ہیں نا ان کے یہ ان کے یہ دربان ہیں ان کو خود راستے بتاتے ہیں فائلیں اٹھاتے ہیں ان کی گاڑیوں میں فائلیں پڑی ہوتی ہیں یہ ان کے گھر جاتے ہیں سیٹ صاحب مزار مجھے ٹائم دے یہ دیکھیں یہ آپ کا ٹیکس ہے اتنا میں معاف کر دیتا ہوں میاں صاحب ایف بی آر ملتان میں جی ایف بی آر ملتان میں ایک صاحب آئے کراچی سے کمیشنر اپیل اب میک میں نے محنت کر کے جو ٹیکس لگایا تقریباً وہ تیرہ ارب رویہ کے ٹیکس ماف کر کے گیا کوئی پوچھنے والا نہیں ہونے تیرہ کروڑ رویہ لیا ایک پرسنل کے کمیشن تھی ایک پرسنل کمیشن دو اور ٹیکس ماف کرا لو اور اس آلہ ترین کارگردگی بنا پہ اب وہ فورن ٹریننگ پہ جا رہے ہیں کہ ایک آدمی نے ملتان جنوبی پنجاب کو تیرہ ارب رویہ کے ٹیکس سے محرون کیا اور وہ اس آلہ کارگردگی بنیاد پر اس تباہی کی بنیاد پر اب وہ سیلیکٹ ہو گئے ہیں کسی فورن ٹریننگ پہ وہ تربیت کے لیے جا رہے ہیں یہ صورتحال ہے اس میک میں کی اتنی پیثیٹک صورتحال ہے پھر آپ دیکھیں پچھلے دس سال سے ایک پرپوزل چل رہی ہے ان کے پاس ٹوٹر ٹیکس دینے والے جو ہے نا ان کے پر ریجسٹرڈ وہ انتالیس لاکھ ہیں اور جن میں سے جو بقیدہ اپنی وہ ریٹرن جمع کرواتے وہ چودہ سے پندرہ لاکھ ہیں اور اس ملک میں کمرشل کنیکشن ہے تقریبا ساٹھ لاکھ ففٹی نان یا سسٹی کے قریب اور اس میں بھی بیس سے پچیس لاکھ ایسے ہیں جو ڈمیسٹک میٹر کے اوپر کمرشل ایکٹیوٹیز کر رہے ہیں اگر دیکھا جائے پاکستان میں کم از کم کم از کم کمرشل ایکٹیوٹیز ایک کروڑی جگہ پہ ہو رہی ہے اگر یہ انہی صرف ٹیکس نیکٹ پہ لے آئے تو آپ کا انتالیس سے ایک دن میں ایک دن سے یہ انتالیس سے چالیس سے یہ ساٹھ پہ جائے بیس لاکھ ٹیکس پیر آپ کے نیٹ میں نیا آجاتے ہیں لیکن اگر یہ بیس لاکھ بندہ ٹیکس نیٹ میں آئے گا تو ان کی جیبن سے وہ پیسہ نکلے گا جو افسران جو ان کے انسپیکٹر جو ان کے لوگ جاتے ہیں اور جو فائلیں اٹھا کے جا کے جو انڈر ہینڈ جو رشوت لیتے ہیں جو حرام یہی کٹھا کرتے ہیں یہ کیا یہ مولکہ موقع اس سے بڑے پاکستان کے دشمن ہی کوئی نہیں اصل یہ ڈاکو ہے محذب ڈاکو اور میں آپ کو بتاؤں کوئی انپڑ آدمی ہے کہ نے ایک پاکستان کے طرح نقصان نہیں کیا جتنا انتالیس میں آفتہ لوگوں ہیں تو میاں صاحب پاکستان کے ایسے دشمنوں سے ایسے بلکہ امران خواہ صاحب لگے ہوئے کام کرنا ہے اس پر ٹیکس نیٹ پر لوگوں کو وہ لا رہے ہیں اس پر اب کیا ہے دیکھیں جی عدلیہ ہے آپ میں کوئی ایک اس ملک میں رقاب محض کرنا اس پر چیف جسٹس صاحب کو نوٹس لینا چاہیے کوئی بندہ اس ملک میں رقاب نکلوائے کہ ٹیکس چوروں کو کتنی بڑی سہولتکار ہماری ہائی کوٹ ہیں تو رنگٹے کھڑے ہو جائیں ہر بندہ جسو ٹیکس لگتا ہے وہ ہائی کوٹ سے حکم امتنائی لے لیتا ہے سٹیے لے لیتا ہے اور ایک سال تو دو سال تو وہ سٹیے معمولی بات ہے نا اور دو سال میں وہ کروڑوں عربوں کا نقصان کر چکا ہوتا ہے حکومت پاکستان کا یہ ہے کیا جج جو کو نہیں پتا کہ ہم لاکھ روپیہ تنخواہ لیتے ہیں ہماری تنخواہ اسی ٹیکس کے رقم سے جاتی ہے جس وہ سٹیے دے رہے اور یقین کیجئے آپ ایک وقیر رکھیں ایک اپلائی کریں اچھا اس کے بعد اپنا ڈیٹ ان دا کوٹ پھر وہ گیا اب محکمہ بھی سال ملا محکمہ خود کہتا ہے جناب آپ یہ کمزوری ہیں اس کو در ہائی لائٹ کریں اور جا کے سٹیے لے رہے محکمہ کوئی محکمہ طرف سے سٹیے کی مخالفت نہیں کرتا اور اس پہ جا کے اپلائی کر کے کوئی اس کا اپنا اپیل کر کے جلد کیس نہیں دار کرواتا ٹھیک ہو گیا میاں صاحب صورتحال پر اس میں دوبارہ جو ہے ہم انکلوٹ کریں گے بات کریں گے لیکن ناظرین وقت تک چھوٹی سی بریکہ کہیں مت جائے گا کیپ وچنگ جنوبی پنجاب پاک پتن میں بھی بتا خوری پر ایک بس کو آگ لگا دی گئی میاں صاحب یہ نئے پاکستان میں بھی ٹرانسپورٹر سے بتا خوری جاری ہے اس کا خاتمہ کیسے ممکن ہے یہ بہت ہی بہت ہی بڑا ایشو ہے اور پاکستان میں یہ ایوب دور سے بتا چر رہا ہے اور آج تک یہ بتا ختم نہیں ہو سکا اور میں اگر بڑی محتاط بات کروں بڑی محتاط تو صرف پنجاب میں روزانہ کا تین سے چار کروڑ روپے بتا ہی کٹھا ہوتا ہے پنجاب کی کوئی سڑک ایسی نہیں ہے جس کے اوپر گنڈا راج نہیں ہے اور جو بسوں سے ویگنوں سے ان سے بتے نہیں لے پنجاب میں کوئی ایسی سڑک نہیں ہے نہ کوئی ڈسٹرک بورڈ کی نہ کوئی ہائیوے نہ کوئی موٹر وے ہر جگہ پہ بھتا خور موجود ہیں ہر روٹ کے اوپر بھتا چلتا ہے ریجسٹر بسیں اگر دس ہیں تو بھتے کی بنیاد میں اسی روٹ پہ سو بس چر رہی ہے ریجسٹر ویگنیں اگر دس ہیں بیس ہیں تو چر رہی ہیں ڈھائی سو دو سو ستر اسی یہ اب میں آپ کو بتاتا ہوں ہوتا کیا ہے بقیدہ ان تمام ٹرانسپورٹرز نے ان میں سے اکثر تو سیاست میں ہیں کسی کا مامو ایم پی ہے کسی کا والد امین نے ہے کسی کا کوئی اور ان میں سارے یا ٹرانسپورٹروں میں کے لوگ سیاست میں ہیں یا پھر یہ سیاست دانوں پر انویسٹ کرتے ہیں ان کے خراجات اٹھاتے ہیں صرف ملتان سے ملتان کے اڈے سے روزانہ کا جو بھتا ملتان کے اڈے سے جمع ہوتا ہے میری معلومات کے مطابق پندرہ لاکھ رپیہ روزانہ ہے کتنا پندرہ لاکھ رپیہ روزانہ اور اس سے ٹریفک پولیس کو حصہ ملتا ہے زلی انتظامیہ کو حصہ ملتا ہے ہر شہر میں زلی انتظامی کو حصہ ملتا ہے اب یہ جو واقعہ ہوا پاک بطن میں ایک ایم پی اے کا بھائی بتا لیتا ہے دوسرے سے گجر گروپ بتا لیتا ہے گجر گروپ کے اور ایم پی اے کے بھائی کے دنہ بھتا خوری پہ لڑائی ہوتی ہے اور وہ دیکھیں بس اڈے سے نکلی ہے سواریوں اس میں بھری ہوئی ہیں اور سواریوں نے پیسنجر نے چھلانگے لگا کر جان بجائے انہوں نے توڑے شہر آگ لگا دی اور پورا سوشل میڈیا پہ کسی نے ابھی تک ایکشن نہیں دیا اور ہوا کہاں خاتون اول کے اپنے ڈسٹرک پاک بطن میں بس کو آگا ملتان میں کیا ہوتا ہے شالی مہار کمپنی یہ کون ہے مجھے تو ایک طرف شیخ وقاس اکرم کی سوشل میڈیا پر کیوں تقریر آتی ہے قوم کے درد سے لپٹی ہوئی قوم کے درد میں ایک ایک لفظ وہ تقریر کر رہے ہیں قوم کے لیے وہ رو رہے ہیں اپنے باپ شیخ اکرم کو نہیں روح سکے ابو باس کر دیو ابو بہت پتھا ہو گیا اسی ابو حرام نہیں کھانا چھے سے سات لاکھ روپیہ روزانہ کا بھتا سابق ایمین مسلولی کے شیخ اکرم صاحب لے رہے ہیں یہ جو جنگ کے شیخ اکرم صاحب پانچ سے سات لاکھ روپیہ ہر ویگن روزانہ پانچ سربیہ دے کے انہیں گزرتی ہے اگر تین مردوہ جاتی پانچ سربیہ ڈیلی کے حساب سے بھتا دیتی ہے بس بھتا لاکھ دیتی ہے اور ہر جگہ پہ ان کے گھنڈے کھڑے ہیں نہ انہیں ضرورت ہے کسی اڈے کی نہ انہیں ضرورت ہے کسی قسم کی کوئی قانون نہ انہیں کوئی ٹیکس دینا ہے سڑکوں کے اوپر ان کے گھنڈے کھڑے ہیں جو ویگن آتی اسے پانچ سربیہ لیتے ہیں اب یہاں کیا ہوا ایک روٹ کی ویگن جس نے پانچ سو روپے نہیں دیا وہ یہاں سے نکلی احمد برسیال جھنگ کے لیے تو پیچھے سے ایک بس آئی ہے شالی مہار کمپنی کی بس ہے بس کے پاس روٹ نہیں ہے بس نے اس روٹ پہ نہیں آنا بس میں سواریاں نہیں بیٹھے ہوئیں بس میں دس بارہ گھنڈے بیٹھے ہوئے اور وہ نیو ملتان میں گاڑی کھڑی ہے کہ سب سے پہلے یہ کر دے جس علاقے پہ لوگوں نے کام ڈالنا ہوتا ہے نہیں اس قسم کی واردات سب سے پہلے وہاں کے ایس ایچو کو خرید دیں کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے ایس ایچو صاحب کی خدمت پوری پوری ہو جاتی ہے یہاں بھی خدمت ہو چکی ہے صرف پچھلے دس دن میں یہ میں نئے پاکستان کی بات کر رہا ہوں یہ جنوبی پنجاب کی بات کر رہا ہوں جہاں کے وزیراعلا ہیں یہ نئے پاکستان میں پچھلے چند دن میں چار مقدمے درج ہوئے یہ ٹرانسپورٹروں کی مارک اٹھائی کے باتے کے جنگ میں ویگن توڑی گئی مزفرگار میں ویگن توڑی گئی باتہ لیا گیا ملتان میں کھڑی ویگن سواریاں تو آ رہی تھی کچھ لوگ اور کھڑے تھے کوئی یہ جو رکشے موٹسا کے رکشے کے اوپر کچھ لوگ بیٹھ رہے تھے پیچھے سے پوری سپیڈ سے شالی باہر کمپنی کی بس آتی ہے اور اس کو پیچھے سے ہٹ کر دی ہے ویگن کا کنٹرول باہر ہوتا ہے اب یہ کیا ایک بندہ مر گیا دس نشترے میں زخمی ہے کسی کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے کسی کے بازوں کٹ رہا ہوا ہے جتنے بھی بھتا خور ہیں یہ ان کا معاملہ تو ان سے ڈرائیور سے ہونا چاہیے ان کی ڈیلنگ ان سے ہونی چاہیے وہاں سے بھتا وصول کرتے ہیں تو عوام سے لوگوں سے ان کا کیا مطلب ہے ان کو زخمی کرنا انہوں نے انہوں نے تو ویگن کو تباہ کرنا تھا تو کوہ آتا مرد دیکھیں میں ان کے دل میں میں بہت سخت بات کرنے لگا ہوں ان کا ٹرانسپورٹر حضرات کا یہ مکولہ ہے اور ابھی تک یہ محذب نہیں ہوئے حالانکہ اس ملک میں بہت سی محذب کمپنی آ گئی بس ہوسٹس بھی آ گئی بڑی تمیز آ گئی لیکن یہ اسی طرح کے اسی طرح کے باپ پچاس سار پہلے کے ان میں حیوانیت ختم نہیں ہوئی ان کا ایک مکولہ ہے میں آپ کو بتاتا ہوں بھئی سڑکتے بندہ مار گیا کتہ مار گیا ایک برابر ان کے یہ مکولہ ہے یہ ان کا مکولہ ہے جب اب مجھے بتاؤ کہ آپ کے پاس اگر چھ سات لاکھے بہت روزانہ یہ کتنے میں سے بندے دو کروڑ میں مہینہ بھتا ہی کٹھا ہو اور آپ کے دس دی دس بیس پچاس گھنڈے آپ کے کھڑے ہر جگہ پہ گھنڈے کھڑے پنجاب میں سب سے زیادہ ٹرانسپورٹ میں بتا کون سا شہر دے رہا ہے کون سا شہر جمع کر رہا ہے آپ کا لاہور کا اڈے لاہور کا تمام اڈے چاہے وہ بادامی بہا کا اڈا ہو چاہے وہ یتیم خانے کے سامنے بندرور کے اڈے ہو چاہے وہ ٹھوکر کے اڈے ہو کوئی بھی اڈا بس کوئی بس بھتے کے بغیر نہیں نکلتی اور اس بھتے کو پٹیٹ کون کر رہا ہے زیلی انتظامیہ کرتی ہے ٹریک فک پولیس کرتی ہے ہائیوے پولیس کرتی ہے یہ بھتے چلتے ہیں یہ جہاں بھی راستے میں اب وہاں سے لاہور میں ملتان سے بس نکلی ہے سائیوال میں بھی اس کا بھتا ہے لیکن وہ تھوڑی مقدار میں جہاں سے بس نکلتی ہے وہاں سے بھتا لیا جاتا ہے ہر سٹیشن پہ وہ تھوڑے بیسے لیتے پھر آگے لاہور لاہور سے جب وہ بس چلے گی واپس ملتان کے لیے وہاں وہ بھتا دیں گے آپ اندازہ لگائیں کہ ویگن پہ پانچ سر روپیہ لے رہے ہیں شیخ اکرم صاحب اور یہ ایک نہیں کئی قتل ہوتے ہیں اس پہ فائرنگ ہوتی میں آپ کو بتاتا ہوں دو ہزار پانچ میں راجنپور میں لگاتار تین دن فائرنگ ہوئی تھی دو آدمیوں کے درمیان آتف مزاری اور چاند خاند ریشک یہ دو نام تھے اور کس میں فائرنگ ہوئی تھی انڈنس ہائیوے کے اوپر سے گزرنے والی تمام بسوں سے بھتے پر اور زل انتظامیہ مفلوعی تھی شہر سنسان تھا تین دن فائرنگ ہوئی تھی ریکارڈ کی بات ہے ساری انجنسیوں کے پاس ساری رپورٹیں ہیں ہم نے اس وقت اس کی خبریں بھی لگائی تھی اور ڈپٹی کمیشور صاحب بے باس تھے کیونکہ اب یہاں بھی ہر شہر کا ڈپٹی کمیشور صاحب بے باس تھے کیونکہ اب یہاں بھی ہر شہر کا ڈپٹی کمیشور صاحب اگر جھنگ کا ہے تو وہ جواب دے کسی کو ہو نہ ہو شیخ اکرم کو ضرور ہوگا اگر ملتان ملتان میں تو اور ہی آسانی ہوگی نا اس سے پچھلے دور میں مسلمی کے دور میں تو یہاں بقیدہ اور اڈے پہ جتنے بھتے تھے کون ہے جو نہیں لے رہا ڈوگر ہے تو وہ لے رہے رہے رانے ہیں تو وہ لے رہے آرائیں ہیں تو وہ لے رہے گجر ہے تو وہ لے رہے کون بھتہ نہیں لے رہے سارے بھتے لے رہے سب بلکل بھتے لے رہے سب کے اور انتظامیہ کو آئی تک انتظامیہ نے بھتہ خوری ختم نہیں کروا سکے یہ ایوب دور سے چل رہا ہے ہر دور میں چلا ہے آئی تک کوئی حکومت میں بڑے محتاط بتاؤں کہ پنجاب میں میں بڑی محتاط بات کر رہا ہوں دو سے ڈھائی کروڑ روزانہ یہ بڑھ سکتا ہے کم نہیں ہو سکتا یہ اس سے کم از کم یہ پانچ کروڑ پہ بھی روزانہ پہ جا سکتا ہے بھتا لیکن کم نہیں ہو سکتا اتنا بھتا ہی کٹھا ہوتا ہے جو کسی ریکارڈ میں نہیں جس کا کوئی ٹیکس نہیں جو کسی ویلفر کے کام میں استعمال نہیں ہوتا پیسہ جو گھنڈوں کے پاس جاتا ہے اور وہ جو گھنڈے کے پاس جاتا ہے تو اسے گھنڈا گھردی بڑھتی ہے اور پھر وہی لوگ الیکشن جیت کے اسمبلی میں بیٹھتے ہیں اور اسمبلیوں وہ بڑے بڑے لمبے لمبے بھاشن دیتے ہیں اس ملک کی بہتر کے لیے اور ملک کے درد میں قوم کے درد میں حلقے کی عوام کے درد میں وہ وہاں حلقان ہوئے جاتے ہیں لیکن اپنے گھر میں وہ صفائی نہیں کرتے ہیں یہ سب وقت بہت کم ہے ایوب کے دور سے یہ سلسلہ جاری ہے میاں صاحب یہ ڈان کیسے ہیں جو روکنے میں نہیں رک رہے ہیں یہ کس دور میں جا کے یہ تھنڈا گئے ہیں یہ ڈان تمام پنجاب پولیس کا خرچہ یہ اٹھاتے ہیں انتظامی کے اخراجات یہ اٹھاتے ہیں ان کا پورا نیٹ ورک ہے کوئی حادثہ ہو ان کے بندے جاتے ہیں وہ چلان ہو تو وہ چھڑواتے ہیں پورا ایک بہت بڑا انڈر ورڈ ہے یہ بہت بڑا سیٹ اپ ہے اور اس کو کوئی نہیں توڑ سکا میں دعا کروں گا کہ عمران خان صاحب اس کو توڑے تو شاید لوگوں کو رلیف ملے اس طرح لوگ سڑکوں پہ اس موت نہ مرے جس موت جو سڑک پہ مرنے والے کے لیے جو الفاظ ٹرانسپورٹر استعمال کرتے ہیں بلکل میاں صاحب آپ بلکل صحیح کہہ رہے ہیں اتنے بڑے بڑے سیاستدانوں کا اتنے بڑے بڑے ناموں کا جہاں پر احتساب کیا ہے ایسے چوروں کا ایسے ڈاکوں کا بھی احتساب ہونا چاہیے جو بھتا خوری سے باز ہونے میں نہیں آرہے اسی کے ساتھ ہی ناظرین آج کا پروگرام جنوبی پنجاب اپنے اختتام کو پہنچتا ہے اپنا ڈیر سارا خیال رکھئے دعا میں یاد رکھئے اللہ حافظ